دوستوں نئی یوزرز کو ہمیشہ ہی کار چلانے میں کامی ساری سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ گاڑی کو کیسے چلائے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ جب بھی آپ کار چلائیں پورویلر جب بھی آپ ڈرائب کریں تو اپنے آپ کو اگدم فری چھوڑ دیں کوئی بھی ٹینشن اگر دماغ بھی ہے گھبرہات ہے تو اس کو نکال دیں اور بلکل ہی آسانی سے کلچ گیر ایکسیلیٹر اور بریک کو بلکل ہی ساوڈھانی سے اور بہت ہی آسانی سے پری مائنڈ کے ساتھ بسکور کریں تو ہمیں کیسے یہ کار کو صحیح طریقے سے ڈرائب کرنی چاہیے اس کے بارے میں ہی آج جانکاری دیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکسیلیٹر یہ بریپ اور یہ کلچ ٹینو ہیں اس کا صحیح استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے اگر آپ ٹریفک میں ہیں اگر آپ نورمل بھی ڈرائب کر رہے ہیں تو اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا آنا چاہیے تو آئیے چلتے ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کے ساتھ بیسکس کروں گا جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور بلکل ہی آسانی سے ڈرائب کر پائیں گے تو جیسا کی جب بھی کہ میں ایک کار میں بیٹھا ہوا ہوں کار کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کلچ دبانا ہے کلچ آپ آسانی سے دبائیں اس کے بعد آپ نے کار کو سٹارٹ کریں یہاں سے اگر پوسٹ سٹارٹ والی آپ گھاڑی ہے اور سٹارٹ کریں یہاں سے پوسٹ سٹارٹ اور اگر کیز کی والی ہے تو آپ کیز سٹارٹ کریں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیسپورٹ میرا آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب بلکل ہی آسانی سے آپ کو یہاں پہ گیر ڈارڈنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پہلا گیر اوپر لگتا ہے دوسرا گیر جو ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں نیچے لگے گا تیسرا گیر پھر آپ تھوڑا سا رائٹ لے کے اوپر جائے گا پھر چوتھا سیدھے نیچے آئے گا پھر پانچوہ اور رائٹ سائٹ میں جا کے اوپر جائے گا اور سیم ویسے ہی اگر آپ کو ریورس کرنا ہے تو جیسا کہ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر لیا ہے اور اپنا پیر پر پر رکھ لیا ہے اب ہم یہاں سے پہلا گیر ڈالیں گے پہلا گیر ڈالنے کے لیے جسٹ آپ کو ہلکا سا لیٹ کرنا ہے اور اوپر کر دینا یہ میرا پہلا گیر لگ سکا ہے دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے اپنے پیر کو دھیرے دھیرے آپ کو ایکلیٹ نہیں کرنا ہے آپ کو دھیرے دھیرے جسٹ اپنے پیر کو چھوڑنا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں دھیرے دھیرے اپنی قلچ کو چھوڑ داؤں اگر آپ نے بریک ڈاؤن کیا ہے تو پہلے بریک کو نیچے آپ کر لیں ہینڈ بریک کو یہاں سے اس طریقے سے دبا کے پریس کر کے اس کو آپ نیچے کر لیں گے آپ یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے اپنے پیر کو جڑا سڑا سا اٹھائیں گے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میری گاڑی ہلکا ہلکا آگے بٹ رہی ہے چیک ہے آپ اس کے ہینڈل کو سیدھا کر لیں اور دھیرے دھیرے آپ نے گاڑی کو آگے بڑھاتے رہے جب آپ کوみے提忙 کر دنے میں دیں گے آپ کو پہلے کر سکے نہیں کرتے سکے اپنے کو permett�� کر lênے کے بعد آپ کو دیکھیں گاڑی و اپنے کسی کے لیے آپ کو دیکھانے کے لیے تو کیا کرنے کے لیے دیکھیں گاڑی اٹھائیں گا گھ یا powerful یہی دوسرہ گیٹ کسی کے لیے آپ کو دیکھہ لینا ہے کلچ دبانے کے ساتھ ہی آپ کو جسٹ ہلکا سا پیچھے لینا ہے پھر لیفٹ کر کے پھر نیچے کر دینا ہے یہ آپ کو دوسرا گیر لگ چکا ہے تو آپ کو پھر دینے درے گاڑی کو گاڑی کے کلچ کو آپ کو چھوڑتے جانا ہے اب آپ یہاں سے ایکسلیٹ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ ایکسلیٹ آپ کریں گے دوستو یہ میری ڈیزل کار ہے ڈیزل کار میں آپ کو ایکسلیٹ کرنے کی ضرورت ہو جاتا نہیں پڑتی آپ آسانی سے گاڑی کو چلا سکتے ہیں اب آپ دیکھ پا رہے ہیں میری گاڑی چل رہی ہے آگے پڑ رہی ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ڈیز بورڈ پہ کہ یہ دوسرا گیر میرا لگا ہوا ہے اسی طریقے سے پھر آپ کو تیسرا گیر لگانا ہے تو پھر تیسرا گیر لگانے کے لیے پھر سے آپ کو دبا دینا ہے اسے ہی ایکسلیٹر سے پیر ہٹا دینا ہے اور یہاں پہ جسٹ اوپر کر کے آپ کو اوپر کر دینا ہے یہ آپ کو تیسرا گیر لگ چکا ہے اور پھر سے یہاں سے آپ کو کلچ یہاں سے چھوڑتی رہنا ہے اور یہاں پہ ایکسلیٹر پہ پیر رکھنا ہے ایکسلیٹر پہ آپ پیر رکھیں گے اب آپ کی گاڑی دیکھیں یہاں پہ آگے پڑ رہی ہے تو اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ کو اس میں گھبڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گاڑی کو کیسے چلائیں گے بہت سے لوگ بہت گھبڑاتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے بڑے یہ آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں دوستو گاڑی چلانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا حسان بھی نہیں ہے بس ضرورت ہے آپ کو پریکٹس کی آپ کو کچھ دین تک اس طریقے سے گاڑی کو چلانا ہوگا اب سیم ایٹیز میں نے تیسرے گیر میں گاڑی کو رکھا ہوا ہے آپ پھر سے اگر ملے چوتھا گیا لگانا تو ایکسی لیٹر سے آپ پر اٹھا دیجئے پھر کلچ کو دبا دیجئے پھر یہاں سے چوتھا گیا لگانا ہے تو آپ کو جس پیچھے کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو کلچ کو چھوڑتے رہنا ہے اور یہاں پر ایکسی لیٹر کو دبانا ہے آپ گاڑی آپ کی گاڑی جو ہے چوتھے گیر میں آپ چھوکی ہے اب دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کی گاڑی چل رہی ہے اور یہ جو آپ کا ہینڈل ہے اسٹیرنگ اس کو بہت زیادہ موپ نہیں کر رہا اگر آپ کی پاور سٹیرنگ ہے تو آپ جلکا سا بھی اس طریقے سے موپ پریں گے تو آپ کی گاڑی لیفٹ رائٹ میں موڑے گی آپ کو بہت زیادہ اس میں کچھ نہیں کرنا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میری گاڑی چل رہی ہے اب آپ کو اپنا گیر ڈاؤن کرنا ہے تو پھر سے اپنے کلچ کو آپ کو دبا دینا ہے اگر مجھے تیسرے گیر میں ڈالنا اب یہ چوتھرا گیر لگا ہوا ہے تیسرے گیر کے لیے مجھے جسٹ اوپر کر دینا ہے یہ میرا تیسرے گیر لگ چکا ہے اب پھر سے آپ کو اپنے کلچ کو چھوڑ دینا ہے پھر سے ایکس لیٹر آپ کو پش کر دینا ہے اب آپ کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھ چکتے ہیں اس طریقے سے آپ کے اپنے گیر کو آپ کو کم کرنا ہے جب بھی آپ کی چڑھائی آتی ہے تو آپ کو اپنے کم گیر میں ہی گاڑی کو چڑھانا چاہیے دوسرے گیر میں یا پہلے گیر میں جیسے میں چڑھائی پہ ہی تھا گاڑی میری سپیڈ میں تھی اس لئے گاڑی چل رہی تھی اگر آپ کی گاڑی سپیڈ میں نہیں ہے تو آپ کو اپنے گیر کو ڈاؤن کرنا ہوگا اما لیجے مجھے اپنا ایک گیر اور کم کرنا ہے تو ابھی ہم تیسرے گیر میں چلنا ہے تو مجھے دوسرے گیر میں آنا ہوگا دوسرے گیر کلیم ہے جس پیچھے کرنا ہے پھر سلیپ لینا اور یہاں پیچھے دبا دینا ہے یہ میرا دیکھیں دوسرا گیر لگ چکا ہے پھر سی اپنے کلچ کو آپ کو چھوڑ دینا ہے اور یہاں پر ایکس لیٹر کو دبا دینا ہے تو آپ کی گاڑی آگے بڑھتی رہے گی ابھی میری گاڑی دوسرے نمبر پر ہے تو دوستو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں تو آپ اس کو یوز کر کے پڑے آسانی سا ٹرائب کر سکتے ہیں آسان کرتے ہیں میرے دوارہ بتائی گئی جانکاری سے آپ سنتوشت ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جروع کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ کوئی نئی ویڈیو میں جال لوں تو آپ کو تب سے پہلے انفرمیشن ملے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت مہنے باند Thank you